السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں موجودہ انجیل تورات زبور کی جو سیچویشن ہے یہ متحرف شدہ ہے محرف شدہ یہ کتابیں ہیں جن کو ان کے ماننے والے بھی تسلیم کرتے ہیں لہٰذا اسی کے پیش نظر وہ موویز تیار کرتے ہیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان میں بقاعدہ طور پر ان انبیاء علیہ السلام کے کریکٹر کو تیار کرنا یہ نہائیت ہی بے عدبی ہے لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی شبیہ کا تیار کرنا یا ان کے کردار کو کوئی شخص ادا کر رہا ہے تو یہ نہائیت ان کی شان میں بے عدبی اور گستاخی ہے لہٰذا کوشش کرنی چاہیے ایسی آپ موویز دیکھیں جو اسلامی ممالک کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر ان کی سوانے پر ان کی زبات قدسیات کے حوالے سے وہ آپ دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں چونکہ ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا وہ انبیاء علیہ السلام کا بھی کریکٹر کسی کو دے دیتے ہیں لہٰذا اس کو بھی اسی بقاعدہ طور پر صورت میں پرفارم کیا جاتا ہے تو لہٰذا ویسٹرن کنٹریز کی انبیاء علیہ السلام یا ان پاک زبات قدسیات کے حوالے سے ہوں تو ان سے آوائٹ کیا جائے اب تو امت مسلمہ کے ممالک کی طرف سے بھی بقاعدہ طور پر اس پر بہت سا کام ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اور یوٹیوب پہ وہ تمام کی تمام اویلیبل بھی ہیں تو لہٰذا کوشش کریں کہ اسلامی ممالک کی طرف سے بنائی گئی اس طرح کی آپ ڈاکیمنٹریز یا موویز وہ آپ دیکھیں تاکہ ان میں نبی علیہ السلام کے کردار موجود نہیں ہوتے صرف ایک سائے کی شکل میں یا ایک جیسے بقاعدہ کسی شخصیت کو وہ کردار نہیں دیا جاتا کہ شکل و صورت بنا کر اس کے سامنے لائے جائے تو وہ آپ دیکھیں وہ چونکہ ہماری اسلامی ہسٹری کے بھی این مطابق ہوگی اور قرآن و سنت کے بھی این مطابق ہوگی جس میں ان کے اندر کوئی تحریف شدہ نہیں ہے بہت شکل